بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قردائر ٹاکس آل سعود پر بات کرنی ہے لیکن گزارج یہ کرنی ہے کہ یار میرین باتوں کو میری اس ویڈیو کو کوئی مسلح کی رنگ دینے کی کوشش نہ کریں پرائیم اربانی نہ ہے اس کو مطلب مذہبی یا اعتبار سے ٹوست کرنے کی کوئی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں اسلامی ممالک میں جو کمران ہیں وہ شیعہ سکول آف تھار سے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں ان کا تعلق سنی سکول آف تھار سے بھی ہو سکتا ہے وہ دیوبندی وہ اعلی حدیث مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھنے والے ہو سکتے ہیں کیونکہ دیفنیٹلی ہوتا بھی یہ ہی ہے لیکن اگین یہ ہے کہ اس کو کسی قسم کا مسلح کی یا مذہبی رنگ دینے کی کوشش نہ کریں کیونکہ میں نے جو باتیں کرنی ہے وہ اعلی سعود کے خلاف کرنی ہے کیونکہ ری سینڈ ہی دے گئے اپنے کشمیر کے حوالے سے جو تنوچ علرہ ایڈیا اور پاکستان کا سو اس کو لے کے اب پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو برادرانہ تعلقات ہیں ان میں تھوڑا سا کھنچاؤں پیدا ہو چکا ہے ان میں تھوڑا سا تنو پیدا ہو چکا ہے اور اس کی ریزن ہے کشمیر کیونکہ اسلامی ممالک کو دیکھیں تو سعودی عربیہ ایک ہر لحاظ سے مذہبی اعتبار سے یا مطلب ایکانومی کے اعتبار سے پیسے کے اعتبار سے بڑا ملک ہونے کے اعتبار سے ایک مطلب خاص عام مقام رکھتا ہے لیکن ان کا جو اوہرال کردار رہا ہے چاہے وہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہو رونگیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہو ایران کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یمن کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب اوہرال جو سعودی عربیہ کا رول ہے وہ انتہائی نیگٹیو رہا ہے جو آل سعود ہیں ان میں سے چاندے کے اچھے حکمران بھی ضرور آئے ہیں لیکن موسٹلی اوہرال وہ انتہائی عیاش قسم کے لوگ ہیں اب دیکھیں ان کی وجہ سے جو ہمارے اسلام ہے جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں یا جو اسلامی خطی ہیں جہاں مطلب کفار ظلم و ستم کر رہے ہیں اگر آپ دیکھا جائے تو یہ لوگ جو کفار ہیں ان کی سائیڈ کی طرف ہوتے ہیں اب ریسینلی تھوڑا عرصہ پہلے آپ دیکھیں تو جب کشمیر میں مطلب بربریت ہو رہی تھی ظلم و ستم ہو رہا تھا لاک ڈاؤن ہے اب بھی سو تب ہمارے ایک اور برادر اسلامی ملک ہیں عرب انہیں نے اپنا مودی سرکار کو مطلب ان کا جو سب سے بڑا آیا وارڈ ہے اس سے نواز دیا سو مطلب طریقہ کار دیکھیں ان کے کہنے کو اسلامی ملک ہیں کہنے کو مطلب یہ کہ عرب ملک ہیں چلو ہم عجمی لوگ ہیں ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک کیا فرمار ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان میں قرآن پاک ہے ان کو ترجمہ نہ کرنے کی ضرورت ہے نہ مطلب ہے اتنی تفسیر میں جانے کی ضرورت ہے یہ بزاتے خود سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا فرمار ہے اس کے بعد باوجود ان کی حرکتیں دیکھیں مطلب یہ کہ یہ گولڈ کے بنے جازوں میں یہ سفر کرتے ہیں یاشی ان کے بعد ختم ہے مطلب جو کفار ہیں حالانکہ وہ یاش پسند لوگ ہیں مطلب ان کا جو کچھ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیہی ہیں اس کے باوجود وہ پیچھے ہیں ہمارے یہ اسلامی ملک جو عرب ملک ہیں وہ آگے جا رہے ہیں یاشی میں ان کی کارے دیکھ لیں وہ بلڈ پروف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی سونے کی بنی ہوتی ہیں ان کے باثرومز دیکھ لیں ان کا لائف سٹائل آپ چیک کریں تعلیمی اعتبار سے کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے انٹرنیشنل لیول کی جو سعودی عربیہ میں ہو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی ایسی اچیومنٹس حاصل نہیں کی سینسی اعتبار سے جن پر فخر کیا جا سکے کہ یہ ہمارے مسلم برادر اسلامی ملک کی اچیومنٹس ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو جنگی اعتبار سے کوئی ایسا اتھیار یا کوئی ایسی مطلب انہوں نے چیز آئی تا کہ جاد ہی نہیں کی کہ مطلب ان کے پہ بندہ کوئی کسی قسم کا فخر کر سکے وہ کیوں نہیں کر سکے صرف اور صرف اس لیے کہ یہ ایاش قسم کے لوگ ہیں ان کا یہ کنسرن ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں مسلمان کی نالات سے دو چار ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے اسلام کے لیے یا اپنی مسلم ورلڈ کے لیے کوئی سوچ کوئی فکر ہی نہیں ہے صرف اور صرف ان کا فوکس ایاشی ہے ایاشی اور یہ یاش اتنے ہیں کہ جو کفار ہیں جن کا سارا مطلب جو بھی وہ سمجھ دیں کہ دنیا ہی ہے جو کچھ ہے ان کی زندگی ہے جو کچھ ہے وہ جتنی مزی یاشی کر لیں لیکن وہ ان سعودی جو مطلب جو یہ عربی ہیں ان سے وہ مطلب اشرے شیر بھی نہیں ہوگی ان کی یاشی جتنے یہ لوگ کے یاش قسم کے ہیں اب دیکھیں ایزا پاکستانی ایم پراؤٹ بیا پاکستانی ہمارے حکمرانوں سے جتنے بھی اختلافات ہوں ہمارے حکمران جتنے بھی کرپٹ ہوں با خدا سعودی حکمرانوں سے ہزار کروڑ درجے بہتر ہیں کم از کم پاکستان کو ایک ایٹمی ملک تو بنا دیا ہم کسی کے آگے ایسے لیٹ نہیں جاتے کہ کوئی چھوٹا سا بیان امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے آ جائے تو ہم بالکل لیٹ جائیں نہیں ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ ہم تم جیسے ملکوں کو سعودی عربیہ کو ہماری افوائی ڈیفینڈ کرتی ہے ہم ایزا اسلامی ایٹامک پاور ملک ہم تم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور یہ جو تم ڈالر دیتے ہو تمہیں بڑا غرور ہے اپنی اکانومی پہ اپنے پیاسوں پہ یہ کوئی آسان نہیں کرتے یہ کوئی ون سائیڈل ایلپ نہیں کرتے ہماری بڑی خدمات ہیں تمہیں بچانے میں تمہارے سروائیول میں ہماری بڑی خدمات ہیں پاکستان کی پاکستان نے کیا مطالبہ کیا کہ آپ کشمیر کے حوالے سے ایک پولیسی کا اجلاس بلائیں اور اپنے پولیسی سٹیٹمنٹ ہم جاری کریں جس کا مطلب تھوڑا انپیکٹ ہو لیکن اس نے نکال کر دیا فلسطین کے اعتبار سے اسرائیل پہ بلکل بھی کسی قسم کا دباؤ نہیں بڑھاتا یہ کوئی کرنے والی بات ہے آپ اتنا بڑا اسلامی ملک کو آپ کا اتنا بڑا ہے کہ تشخص ہے اس کے باوجود آپ ایسی لائن کو فالو کرتے ہو جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے اور کفار کے حق میں ہوتی ہے اگر مطلب تھوڑی بہت شرم ہوتی ہے تو یہ دوب مرنے کا مقام ہے سعودی اکمرانوں کے لئے کہ مطلب وہ کر کیا رہے مرنا یہ حساب کتاب ہونا ہے مطلب انتہائی افسوس کی بات ہے مطلب دیکھیں کہ پاکستان جیسا اسلامی ملک آپ کا برادر ملک جو آر طرح سے آپ کو help out کرتا ہے ٹھیک ہے آپ یار help out کرتے ہیں آپ دیکھیں recently ہوا کیا ہے پاکستان ان کو گئے تو بدلے میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ عام پر دباؤ ڈالیں گے تو ہم جتنی بھی آپ کو امداد کی تھی جتنے ابھی تین سال کے لیے آپ کو relaxation دی تھی قرض کی صورت میں آپ کے account میں پیسے رکھانے سے مطلب آپ کو تیل فری میں دینے کے اعتبار تک وہ ساری ہم واپس لے لیتے ہیں پاکستان کو کس نے help out کیا چین نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ان کا قرض واپس کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے account میں balance رکھ دیتے ہیں چین نے ہمارے account میں پیسے رکھے اور پاکستان نے ان کو واپس کر دیئے یہ پاکستانی government کا بڑا اچھا decision ہے اچھا تو یہ ہوگا کہ جیسا ہو جا میں سعودی عربیہ کا جیسا رول اس کو ادا کرنا چاہیے positive اسلام کے حق میں اسلامی خطوں کے حق میں سو وہ رول ادا کرے مطلب یہ بھونگیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نقصان سعودی عربیہ کا زیادہ ہوگا ہمارا نقصان کم ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تبتہ کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم